بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچھن میں بننے جا رہی ہے گاجر کی کھیر یہ بہت آسان ریسپی ہے اس کے لیے میں نے ڈھائی کلو دودھ لیا اور اس میں آدھا کلو تقریبا پانی ڈال کے اسے دھیمی آنچ پہ رکھ دیا ہے اب چاول میں نے لیے ہیں ایک کپ سب سے پہلے اس میں چاول جائیں گے اور اس کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دودھ کو پہلے اچھی طرح ہلکی آنچ پہ پکاتے ہیں اور پھر چاول ڈالتے ہیں لیکن میں چاول ساتھ ہی ڈال لے دیتی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کھیر جتنی دیر مرضی پڑی رہے پانی نہیں چھوڑتی تو اب اس میں ہم چاول اٹ کر دیں گے یہ چاول اس میں چلے گے ایک کپ چاول کا تھا یہ تقریبا میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی بھو دیا تھا تاکہ چاول کچھ نرم ہو جائیں اور یہ میں نے تین عدد چھوٹی جلائچی لی تھی اس کے چھلکیں اتار کے اس کے دانے نکال لیے ہیں اور اسے بھی ہم اٹ کر دیں گے گاجر اس میں بلکل اینڈ میں جاتی ہے کیونکہ گاجر جو ہوتی ہے نا وہ قدو کش کر کے جب ڈالتے ہیں تو بہت جلد گل جاتی ہے اگر ہم اللی ڈال دیں گے تو وہ بلکل اس میں مکس ہو جائے گی چاولوں کی طرح تو گاجر ہمیں خیر میں ذرا کھلی کھلی سی چاہیے فریش سی نظر آئے تو اس لیے پہلے ہم اب اس میں دودھ میں چاول ڈال کے اسے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے لو میٹیم فلیم پہ پکائیں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں خیر کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس میں میں نے دو گاجریں لی تھی قدو کش کر کے وہ ایٹ کر دی اور ساتھ ہی چینی ڈال دی ہے تو یہ بلکل اینڈ میں یہ دونوں چیزیں جانی ہیں جب خیر تقریباً تیار ہو چکی ہو تو اب اس میں چمچہ مسلسل ہلاتے رہیں گے کیونکہ خیر کافی زیادہ گاڑی ہو گئی ہے خیر تھنڈی ہو چکی ہے اسے میں نے ڈونگے میں نکال لیا اب اسے کٹے ہوئے پستا اور بادام کے ساتھ گانش کر لیں گے یہ دیکھیں گاجریں اوپر نا بلکل فریش نظر آ رہی ہیں اینڈ میں ڈال لیا نا اس لئے گاجریں ڈالنے سے خیر کا بہت کلر کلر بھی اچھا جاتا ہے بڑی کلر فلسی لگتی ہے اور کھڑی کھڑی بھی رہتی ہیں بلکل اس میں گھولتی نہیں ہے یہ دیکھیں خیر اب بیکل تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو رسکی پسند رہی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ